اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے دیکھیں پیارے ویورز ہم اپنی زندگی کے اندر گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ہی بھول جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھولنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی باتوں کو ذہن پر سوار کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری صحت پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے ایک تو ہم اپنے آپ کو ڈپریشن میں ڈالتے ہیں دوسرا اپنی صحت پر توجہ ہی نہیں دے پاتے کیونکہ جو ٹائم ہمیں اپنے اوپر لگانا چاہیے نا تو اکثر خواتین کیا کرتی ہیں کہ باتوں کو سوچنے بیٹھ جاتی ہیں دیکھیں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے کہ آپ کا رنگ ڈیم ہو رہا ہے آپ موٹے لگ رہے ہو اور کوئی کمزور لگنے لگ جائے تو وہ اس کو بھی نہیں چھوڑتے کہ آپ نے کچھ کیا کھانا پینا کم کر دیا ہے یا کھانے کو نہیں ملتا ہے اتنے کمزور ہو رہے ہو تو دیکھیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نا اگنور کیا کریں اس کو نا سوار نہیں کیا کریں ذہن بے آپ سوار کریں گی یا آپ کے لیے ہی خطرے کا باعث بنیں گے تو اکثر میری پیاری بہنیں کیا کرتی ہیں اگر کسی نے ان کو موٹا کہہ دیا نا تو بس وہ انہوں نے نا اپنے سر پہ سوار کر لینا ہے یعنی کہ اس کو نا اسٹریس کے اندر لے جائیں گی اور پھر نا ڈائٹنگ وغیرہ یا پھر نا ایکسوسائز ایسی سٹارٹ کر دیں گی جس سے ان کی نا ہیلتھ بہت خراب ہو جاتی ہے تو آپ اگر صحیح ہیں آپ ویسے ہی کیا نامیں ایکٹیو ہیں ہر کام کر لیتی ہیں جیسے کہ اٹھنے بیٹنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نماز پڑھتے ہوئے کمر میں درد نہیں ہوتا آپ آرام سے نماز پڑھ لیتی ہیں بقاعدہ زمین پر کسی چیز کے بغیر یعنی کہ کسی سہارے کے بغیر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یا پھر کوئی چہل قدمی کرتے ہو اگر آپ کی سانس نہیں کھلتی تو آپ ہیلتی ہیں تو پھر دیکھیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے ڈائٹنگ کرنے کی یا پھر ہیوی ہیوی ایکسوسائز کرنے کی اس سے آپ کو اور پرابلم ہو سکتی ہے سب سے بہترین ہمارے اسلام کے اندر دیکھیں ایک بہت اچھی روٹین بنی ہوئی ہے صبح صبح اوہرے اٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے پھر تھوڑی سی واک وغیرہ کر لیں سارا دن آپ نا فریش فیل کریں گی اور صبح صبح اٹھنے کے جو سب سے بہترین فائدہ ہیں نا وہ یہ ہیں کہ کام بھی گھر کے نا جلدی جلدی ہو جاتے ہیں دیکھیں گرمیوں کے دن چل رہے ہیں اس میں اگر ہم جلدی ہی کام کر لیں گے نا تو ہماری جو دوپیر ہے نا جو گرمی میں ہم پھر کچن میں کھڑے ہو جاتے نا تو وہ ہمارا ٹائم بچ جائے گا پھر بس تھوڑا سا ہی ٹائم ہمیں کچن میں گزارنا ہوگا اور پھر جو باقی کا ٹائم بچے گا نا وہ صرف ہمارے لیے ہوگا ہم اس میں آرام کر سکتے ہیں اپنے ہزبینڈ اور بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں کہیں جانے کا پروگرام بنا سکتے ہیں اور اپنی اسکین کیر بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں کتنا ٹائم ہمارا مینیج ہوا تو ٹائم مینیجمنٹ بہت ہی ضروری ہے لائف کے اندر اگر آپ نے اپنی لائف کو چینج کرنا ہے سیلف گرومنگ کرنی ہے تو یہ سب نہ آپ نے اپنے اندر عادتیں ڈالنی ہوں گی تو دیکھیں اسکین کیر سے ایک بات یاد ہے یہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں یا پھر کچھ ایسی پیاری بہنیں جو فوراں سے ذہن پر سوار کر لیتی ہیں اگر ان کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ کا کلر ڈم لگ رہا ہے یا پہلے سے آپ کا رنگ کافی ڈم ہو چکا ہے تو کیا کرتی ہیں وہ فوراں جاتی ہیں بزار سے نہ کوئی نہ کوئی کیمیکل والی نہ کریم اٹھا کے لے آتی ہیں جس میں بہت ہی خطرناک کیمیکل ہوتے ہیں اس ٹائم تو وہ آپ کے رنگ کو نہ بہت اچھا کر دیں گے گوڑا چٹا کر دیں گے لیکن پھر بعد میں جو آپ کی سکین کی حالت ہوتی ہے نہ پھر وہ آپ کتنا ہی علاج کروالے نہ پہلے جیسی نہیں ہو سکتی تو اس طرح کی جو پروٹیک ہوتی ہے نہ جو بزار میں مل رہی ہوتی ہیں کیمیکل والی تو وہ آپ نے ان سے نہ آوائٹ کرنا ہے تو لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کریں ان کے بولنے کی وجہ سے آپ اپنی سکین کا بیڑا غرق نہ کریں دیکھیں سب سے زیادہ جو محبت کرتے ہیں آپ سے وہ آپ کے گھر والے ہیں وہ جو بات آپ کو کہیں گے وہ دنیا کی سب سے بہترین بات ہوگی اور سب سے اچھی سکین کلیر سکین ہوتی ہے جس پہ کوئی پمپل نہ ہو کوئی جھائیاں جھرییاں نہ ہو تو دیکھیں سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ اس طرح سے بزار سے کوئی بھی پروٹیک اٹھا کر نہ لائیں بلکہ میں آپ کو یہی سجیشن دوں گی کہ آپ کسی اچھے سکین کے ڈاکٹر سے رجوع کریں تو وہ آپ کو آپ کی سکین کے حساب سے چیزیں لکھ کے دے دیں گے جو آپ اپنی نائٹ ٹائم میں یا ڈے ٹائم میں یوز کر سکیں گے اور جو لوکل سستی سستی کریمیں بزار میں بک رہی ہیں وہ آپ نے آوائٹ کرنی ہے بلکل بھی ان کو یوز نہیں کرنا ہے تو بس دیکھیں آپ نے کسی کی بھی باتوں کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ نے کسی کی بھی باتوں کو دل سے نہیں لگانا ہے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا بگڑے گا صرف آپ کا لوگ ہیں لوگ باتیں ہی بناتے ہیں اور بناتے ہی رہیں گے اور ان کا آپ موہ بن نہیں کر سکتے لیکن اپنی سمجھداری سے اپنی زندگی تو گزار سکتے ہیں تو ایک اور بہترین ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دیکھیں ہم خواتین ہوتی ہیں گھر کے کام کر کر کے تھوڑا سا پریشان ہو جاتی ہیں روز آنا ہے ایک ہی کام کبھی آٹا گننا کبھی روٹی پکانا کبھی کچن ساف کرنا ڈیلی کے ہزاروں کام ہوتے ہیں تو ہمارے لیے بھی تھوڑا سا انجوائیمنٹ ہونا چاہیے اور ذہن کو فریش کرنا چاہیے تو میں آپ کو بہت ہی اچھی ایٹوائیز دوں گی کہ آپ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی ڈیلی روٹین میں تھوڑی سی آؤٹنگ بھی شامل کریں اگر پوسیبل ہو سکے ایوننگ میں اپنے ہزبینڈ کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ تھوڑی سی دیر آؤٹنگ پر نکل جایا کریں کوئی قریب میں پارک ہو یا پھر ایسے ہی چہل قدمی کے لیے تھوڑا سا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے تھوڑی سی دیر اپنی فرینڈ کے ساتھ گپے شپے لڑا لیں اس طرح سے کر لینا چاہیے کیونکہ دیکھیں ہم بھی انسان ہیں تو ہمیں بھی تھوڑا سا ریلیف چاہیے ہوتا ہے کون سی ہماری اتنی بڑی بڑی خواہشات ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں تو خواہشات ہوتی ہیں کپڑے ہو گئے شوز ہو گئے جلری ہو گئی تو یہ سب چیزیں تو لیڈیز کے لیے ہیں اور لیڈیز کا حق بھی بنتا ہے کہ ان چیزوں کو استعمال کریں ویسے بھی خواتین شادی کے بعد جب بچے ہو جاتے ہیں تو بچوں میں ہی گھر کے رہ جاتی ہیں پھر بچوں کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہیں اپنے اوپر توجہ ہی نہیں دیتی ساری توجہ ان کی بچوں پر ہوتی ہے ہزبینٹ پر ہوتی ہے گھر پر ہوتی ہے اپنے بارے میں ان کو کوئی خیال ہی نہیں رہتا تو دیکھیں جیسے آپ گھر کو سمال رہی ہیں آپ نے اپنے آپ کو بھی سمالنا ہے آپ کی صحت ہے تو بچے بھی ہیں ہزبینٹ بھی ہے اور گھر بھی ہے ساری جان جو جڑی ہے آپ کے بچوں کی آپ سے جڑی ہے تو آپ نے آج کے بعد اپنا خیال رکھنا ہے اگر آپ کو کھانا بنانے کا کسی دن دل نہیں چاہتا تو مت بنائیں کوئی کام کرنے کا نہیں دل چاہتا تو اس دن چھوڑ دیں اسکیپ کر دیں کیونکہ آپ کی صحیح سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے تو دیکھیں میری پیاری پیاری بہنوں گھر کو بچوں کو ہزبینڈ کو رشتے داروں کو سب کو یعنی سسرال والوں تک کو آپ کو فیض کرنا ہے اور دیکھیں آپ کی دکھ تکلیف میں کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دینے والا سوائے آپ کے ہزبینڈ کے اور آپ کے بچوں کے اور جو سب سے زیادہ پیار کر سکتا ہے آپ سے وہ آپ خود ہیں آپ اپنی سمجھداری سے اپنے گھر کو چلا سکتی ہیں اپنے بچوں کو سمال سکتی ہیں اور اپنے آپ کو بھی منٹین رکھ سکتی ہیں آپ سب کا تو خیال رکھتی ہیں بس اپنے لئے تھوڑا سا ایک دن بیٹھ کے سوچیں کہ سارا دن میں سے کون سا ایسا وقت ہے جو آپ کے لئے ہے اگر آپ یہ بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لئے سوچیں گی تو آپ اپنے لئے وقت نکال پائیں گی اور یہ آپ کا حق بھی بنتا ہے تو بس پھر اس ٹائم میں آپ صرف اپنے لئے سوچیں کسی اور کے لئے بلکل بھی نہ سوچیں کیونکہ آپ نے اگر اس وقت میں اپنے لئے سوچا نہ تو آپ سمجھ لیں آپ نے اپنی فیملی کے لئے سوچ لیا کیونکہ آپ ہیں تو آپ کی فیملی ہے کیونکہ آپ کی فیملی آپ سے بہت پیار کرتی ہے اور ہاں جاتے جاتے ایک اور بعد جس نے یہ سوچانا کہ لوگ کیا کہیں گے تو سمجھ لیں وہ اس دنیا میں جی نہیں سکتا کیونکہ پھر تو نہ آپ اپنے لئے اچھا کچھ کر سکتے ہیں نہ ہی اپنے بچوں کے لئے نہ ہی اپنے گھر والوں کے لئے کیونکہ آپ پل پل یہی سوچیں گے کہ اگر میں نے ایسا کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے تو لہٰذا ایسے لوگوں کے بارے میں بلکل بھی مت سوچیں کیونکہ یہ آپ کے گھر میں کوئی راشن نہیں پہنچاتے نہ ہی آپ کو منتلی کوئی خرچ پہنچاتے ہیں تو لہٰذا ایسے لوگوں کو آوائٹ کریں اپنی زندگی سے نکال پھیکیں تو میرے پیارے ویورز اس ٹاپک پر میں کسی اور ویڈیو میں بات کروں گی اگر آپ میری اس ویڈیو سے تھوڑا سا بھی موٹیویٹ ہوئے ہیں تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجئے گا اس سے ہماری حصلہ افضائی ہوتی ہے اور اگر چینل پر نئے ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اسی طرح کی زبردست ویڈیوز دیکھنے کے لئے تو پیارے ویورز چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا میں ملوں گی اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ